پاکستانی خبرو ادکارہ سجل علی کی بھارتی سپرسٹار پرباس کے ساتھ بننے والی فلم کا نام بھی بھارتی میڈیا میں گردش کرنے لگا سجل علی کا شمار پاکستان شو بز انڈسٹری کی ان ادکارہوں میں ہوتا ہے جو کسی بھی ڈرامے میں کام کریں تو اسے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں یہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک بھارت کی ادکارہیں بھی ان کی خوبصورتی کے گنگاتی نظر آتی ہیں ڈراما یقین کا سفر، آنگن اور گلرانہ جیسے ڈراموں میں اپنی بہترین ادکاری کی جہر دکھانے والی ادکارہ سجل علی کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد ساؤتھ فلم انڈسٹری کے سپرسٹار پرباس کے ساتھ فلم میں جلوہ کر ہوں گی رپورٹس کے مطابق پرباس جلد ہدایتکار انو راگوہ پورڈے کی فلم میں مرکزی کردار نبھائیں گے جس میں ان کے مدد مقابل سجل علی کو کاسٹ کیا گیا ہے اور اس فلم کا نام فوجی ہے ہدایتکار کی خواہش ہے کہ اس فلم میں پرباس کے ساتھ کسی پاکستانی ادکارہ کو کاسٹ کیا جائے ایک رپورٹ کے مطابق فلحال سجل علی سے اس فلم کے لیے بات کی جاری ہے جبکہ دیگر چند ادکارہوں سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے سجل علی کے کریئر پر ایک نظر سجل علی نے سال 2009 میں ڈراما نادانیا میں ایک چھوٹا سا کردار نبھایا تھا جو ناظرین کو ذہنشین ہو گیا پھر 2011 میں 327 اقصاد پر مشتمل ڈرامے محمود آباد کی ملکائے میں ایک شوخ و نڈر لڑکی کا کردار نبھاتی نظر آئیں جو سب کے دلوں میں سجل علی کو پہچان دلوا گیا سجل علی نے ڈراموں میں شاندار ادکاری کے بعد فیروس خان کے ساتھ فلم زندگی کتنی حسین ہے میں کام کیا جو سال 2016 میں ریلیز ہوئی 2017 میں سجل علی بالی وڈ کی دنیا میں بھی اپنا سکھ کا چلوانے نکل گئیں اور آنجانیا دکارہ شریدیوی کے ساتھ تھرلر فلم مام میں ان کی بیٹی کا کردار نبھاتی نظر آئیں پربھاس کے شوب اس کریئر پر ایک نظر پربھاس نے سال 2002 میں ڈراما عیشور سے ادکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور 2004 میں فلم مرشم سے فلمی دنیا میں اینٹری دے کر اپنی خاص پہچان بنا لی پربھاس نے دیگر سپر ہٹ فلموں میں بھی کام کیا جن میں چھترہ پتھی ڈارلنگ اور مسٹر پرفیکٹ شامل ہیں لیکن ان کو عالمی شہرتی آفتہ دکار بنانے والی فلم باہو بلی ہے جس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور سب کی زبان سے ایک ہی سوال جاری رہا کہ کٹاپا نے باہو بلی کو کیوں مارا اور اس ایک سوال کا جواب جاننے کے لیے مدہوں نے دو سال بے سبری سے انتظار کیا اور 2007 میں فلم کے دوسرے سیکول کے ساتھ اس کا جواب حاصل کر کے چین کی نیند سو سکے موسیقی